اسلام علیکم دوستو اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں آذر ہے دوستو ہم آج جو بات کر رہے ہیں اس کو انریٹ بھی کیا گیا ہے پی ایل ڈی ٹو زیلو ٹو زیلو ایس سیون ون نائن میں کہ اگر عدالت کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ پولیس آفیسر نے جیلی ایف آئی آر درج کیا ہے تو عدالت کی ذمہ داری ہے کہ پولیس آفیسر کے خلاف بلا تاخیر کرمنل کاروائی کی جائے ہمارے سوسائیٹی میں خاص طور پر اور پورے سب کانٹینٹ میں بھی یہی صورتحال ہے ہمارے یہاں بھی تھانا کچھری کی سیاست ہوتی ہے لوگوں کو پریشر میں لانے کے لیے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہے جھوٹھی فیک تو ہائی کورٹ کا اس حوالے سے آرڈر ہے کہ جناب اگر عدالت کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ جناب یہ جیلی ایف آئی آر ہے تو پھر عدالت کی یہ لیبیلٹی ہے ذمہ داری ہے کہ پولیس آفیسر کے خلاف بلا تاخیر کرمنل کاروائی کریں یہ وہ لوگ ہیں پولیس اگر یہ صحیح کام کرتی ہے سیاست سے پاک ہو جاتی ہے سیاست دانوں کے چنگل سے ازاد ہو جاتی ہے مافیاز کے چنگل سے ازاد ہو جاتی ہے بیوروکریٹس اور سابق جرنیلوں کے چنگل سے ازاد ہو جاتی ہے جو اس کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں لینڈ مافیا کے چنگل سے ازاد ہو جاتی ہے تو یقین کیجئے گا کہ ہمارے ہاں جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اس لیے کیونکہ یہ مافیاز کے آگے جھکی ہوتی ہے اور یہ مافیاز کی وجہ سے لوگوں کے اوپر جھوٹھے پرچے کروا دیے جاتے ہیں اس حوالے سے اگر عدالت کو پتا چاہے کہ جناب یہ جھوٹھا کیس ایس ایچوں نے کٹوایا ہے جلی ایف ای آرہے تو اس کے خلاف فوراں کرمنل کاروائی کرنی جائیے اجازت دیجئے اللہ حافظ